نمسکر دیستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے سیو نگر میں ساتھیوں میرے آنے کا کارنی ہے کیونکہ اس گھر میں بزاز فائنس والے کچھ اس طرح میلہ ہوتی ہے اکیلی میلہ ہوتی ہے اور اکیلی میلہ کو دیکھ ساتھیوں وہ گنڈا گردی پر اتارو ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک کلر پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ساتھیوں ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی اب یہ کھا لی ہے ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی اور کلر پڑا تھا ایل سی ڈی اور کلر یہاں پر پڑا تھا اٹھا کر لے گئے ہیں جانتے ہیں آخر کار پوری کارنی کے پورا معاملہ کے آنجی نمسکر بھائی صاحب کیا نام ہے شوبہم جی پوری کارنی کیا بتائیں جی میں نے بجاز فائنس بس مان لیا تھا شوبہم فرنیچر سے چالیس جار پہ جس کی دس جار پہ ڈاؤن پیمر دی تھی اور باقی تیس جار پینڈی تھی جس کی میں نے تین کسٹے بردی پانچ پینجر کی پندر جار پینڈی تھی دو کسٹے میری ڈیو ہوگی اس کے قرارن گھر پہ اکسمان چکے لگا اور گروہ لے تھے میں موقع پہ گھر پہ تھی میں نے بھی گروہ نے بینتی بھی کری کہ آپ کو دس پندر دن پیمر دے دیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی سنوائن گھر ہی گھر سے اسمان لے گئے کتنے بجے کی بات ہے یہ یہ تقریباً آدھا پونہ گھنڈا پہلے کی بات ہے جی اور آپ کی پتنی گھر پر اکیلی تھی ہاں جی تو گھنڈا کر دی کوئی دھکا مکی کچھ کی ہے یہ جی چار جنے آئے تھے ہاں کیا لے کر آئے تھے وہ چار جنے ایک تو وہ لوڈر موٹسنگ بارکشلے جس پہ سمان لوڈ کر کے لے گئے اور ایک وہ دکان مالا دو بجاج فائنس والے ہاں تو آپ کی پتنی کو بلاؤ ایک بار آپ ادھر آؤ جی بتاؤ بھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ پوری کانی آپ بتاؤ آنجی آپ بتاؤ ساتھیوں آپ دے سکتے ہیں کی طریقے سے گھنڈا گردی چرم سیما پر پہنچو کی ہے بجاج فائنس والے اب گھر گھر میں جا کسی کے بھی سمان اٹھا کر لے جانے لگے ہیں اب بجاج فائنس والوں کی گھنڈا گردی چرم سیما پر پہنچو کی ہے آنجی کیا نامہ جی آپ کا آنجی کیا ہوا آپ پوری بات بجاج آج والے گھر پہ آئے تھے میں نے ان کو کہا میرے بھس بند گھر پہ نہیں ہے تو ہمیں ہفتہ دس دن کا ٹائم دے دو اور ہم کسٹ کروا دیں گے آپ کو دو کسٹے ڈیو ہے اور باقی پھر وہ کہنے لگے ہمیں سمان لے کے جانا ہے سارا تو میں نے ان کے ہاتھ پر جوڑے کی بسمان مت لے کے جاؤ بیستی ہوتی ہے گلی میں میں آپ کو پیسے کروا دوں گی ہفتے دس دن میں بس اتنی بات ہوئی ہے پھر وہ کتنے لوگ تھے چار جنے تھے وہ ایک وہ دکان والا سمان والا اور ایک اس کے پاس گاڈی لے کیا تھا جس نے لوڑ کر کے لگ جانا سے دو بجا جبالے تھے وہ آپ کے کمرے کے اندر انٹر کرتے ہیں اور انٹر کر کر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آئے میرے کو کہتے ہیں شبہ ہم فون نہیں اٹھا رہے تو میں نے پھر بعد میں انہوں نے فون اٹھایا میں نے پڑھو سے فون کر رہا تو پھر یہ گھر پہ کہتے ہیں ہم ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے بزاز فائنس کی گنڈا گردی یہاں پر چرم شیمہ پر پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دوں کی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے نصار کوئی بھی فائنس کمپنی کا کوئی بھی ادھکاری اور کرم چاری کسی کے گھر پر نہیں جا سکتے ہوگئی ساتھیوں کیا بڑی بات ہوگئی یہ سمیہ پر بڑھ دیتے انہوں نے سمیہ ہی مانگا تھا آپ کوئی چور ڈاکو تھوڑی ہو کسی کے گھر پر آوگے سمان اٹھا کر لے جاؤ گے اور یہ آپ دے سکتے ہیں ان کی پتنی رو رہی ہے کیونکہ بچوں کا ایک ماتر سارا یہ اکیلی گھر پر رہتی ہے اور اکیلی آئے تھے لٹےوں کی طرح آئے تھے اور گھر سے LCD اور کھولر اٹھا کر لے گئے اور یہ کیا تانہ سہی ہوگی کس طریقے سے وہ آتے ہیں اور کھولے آم سرے آم اٹھا کر لے جاتے ہیں کون تھا جی دکان وڑا کون ہے آپ ان کو پھون ملاؤ پھون ملاؤ آپ کرو بات ان سے لائٹ اون کر دیا پھون ملاؤ ہلو شیوان شیوان بودروں بھائی گارس مان چک کے لے گیا آپ آیا جار سمان آپ کیسے کس فیل جن پھون ملاؤں ملاؤں ڈینک پھول میٹر کا تو کیوں آیا تھوڑا سا بار س دو تھوڑا سا بار آجو تھوڑا سا نیٹ رک نہیں ہے تھوڑا سا بار آجو نا میری بات سنے تجھے پیمنٹ ملی یا نہیں ملی بجاج والوں سے ان کا بجاج والوں کا کام تھا گھر پیانے کے سمان چکنے گا تیرے تو کام نہیں تھا سمان تیرے سے لیے تھا مال لے آل گئی نہیں ایک بات بتاؤ بجاج 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 فائنس والوں کا نمبر دینا بجاج فائنس والوں کا نمبر دیو بجاج ایسے تو یہ ارے کسی کے گھر میں آئیں گے اور چوری کر لے جائیں گے سمان اٹھا کر لے جائیں گے بجاج فائنس والوں کا نمبر لیو بجاج فائنس والوں کا نمبر دیو میرے گھر والوں نے تمہارے کے آت پیار جوڑے گی دس پندر دین کے اندر پیمنٹ آجی دے دیں گے پھر بھی سمان چکے لے جائیں گے میرے جیجے سے تمہاری بات ہوئی انہوں نے بولا کہ صبح دس ہوئے تک آپ کو پیمنٹ مل جائے گی آپ نے پھر بھی نہیں سنوائی کی کمپنی والے کسی سنوائی نہیں کرتا یار تیرہ فرش تو بنتا ہی نہیں تھا ساتھ میں آنے گا بجاج والے آتے دکان دار آ گیا کوئی بات نہیں ہے وہی دیکھت نہیں ہے لیکن بزاز والے کیوں آئے گھر پر آپ ان سے بزاز والوں کا نمبر لیو بجاج والوں کو نمبر دیو بجاج والوں کو نمبر دو ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے اے گھر میں بجاج بائنس کے گنڈے کی طرح آتے ہیں لوگ اور آ کر کس طریقے سے لسی ڈی اور کلر اٹھا کر لے جاتے ہیں سرے عام کلے عام گنڈا گردی کا نظارہ یہاں پر اے گھر میں ایک مہلہ کے لیے ہوتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور یہاں پر دیوار پر لگی لسی ڈی اٹھا کر بجاج بائنس والے لے جاتے ہیں آخر کار اس کو ان کو کس نے عدیقار دے دیا آخر کار کون سے کانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں آپ اندر جا کر لسی ڈی اور کلر اٹھا کر لے آوگے ان کا گناہ یہ تھا بھی سمیہ سے انہوں نے دو قسط نہیں بری ہوگی تین نہیں بری ہوگی لیکن آپ ان کا کوئی بھی سمان گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے سپریم کورٹ کی سدھی سدھی گائیڈ لائن ہے کہ کسی کے گھر میں آپ جا کر کوئی بھی سمان نہیں اٹھا سکتے بھائی صاحب کانون میں لکھا ہوا ہے کسی گھر میں آپ جا کر سمان نہیں اٹھا سکتے اب کاروائی کرو گے آپ کریں گے کاروائی اب تھانے میں جاؤ گے ان کے خلاب ریپورٹ لکھواؤ گے آتے بینجی آپ آگے آؤ آتے ہی وہ کیا بولے کہ کیا رکتا آتے کہنے لگے آئے پہلے میرے کو کہتے بھی فون نہیں اٹھایا اس لیے پھر میں نے کہا میں کرتی ہوں میں نے فون کرا ان کو جو یہ کہتے میں آ رہا ہوں اتنے میں انہوں نے سمان سمون لوڈ کر لیا تبھی کہتے میں لے کہ ہی جاؤں گا انماری بھی کھالی کر دیں میرے کو ایسے بولے تو میں نے کہا میں انماری نہیں کھالی کروں گی نہ میں کچھ کھالی کر رہی تو پھر انہوں نے کلر اور ایلیڈی لے لی تھے ساتھیوں اس طرح سے آزاروں پریوار ہوتے ہیں ان کو نیائے دلوانا ہے آزاروں پریواروں کو قانون کا گیان نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا ایسے تو ہر کسی کے گھر میں یہ بزاز فائنس والے گھس جائیں گے اور گھس کر تمام جو سمان جو فائنس پر لیا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے جائیں گے تانہ سائی کریں گے گاڑی لے کر آتے ہیں اور گھر سے ایلیڈی اور کلر اٹھا کر لے جاتے ہیں کیا آخر کار انہوں نے ڈاؤن پیمٹ نہیں بڑی تھی یہ آرام سے کس طبی بڑھ رہے تھے کتنا سملہ ہو گیا بائی ساب آپ کو ڈیڈی لیے ہوئے چار میینے چار میینے ہو گیا holer لیے گتنا سملہ ہو گیا برابر پہ کی دن ڈیے تھے چار منی ہو گیا کتنی کسٹ بردی تھی آپ نے میں نے جی تین کسٹیں بردی تھی پانچ پہ six پر低ز آر پر بردی تھے اور دس جار ڑاون بالمیٹر چالیس جار کس ماندر پچیس جار پر بردی تھے بردی تھے نائے دیا جی پھر آپ کی کتنی کسٹ باؤنس تھی جی دو کسٹ باؤنس تھی ہے کب آئے گی ہاں جی بیبو سری کسٹ اب آئے گی مین باتی ہے آپ کو کوئی نوٹس دیا انہوں نے نہیں دیا جی چوروں ڈاکو کی طرح آئے تھے ہاں جی کیا کاروائی کی مانگ کرنا چاہتے ہو آپ میں جی کانونی کاروائی کروانا چاہتا ہوں میرے گرسہ سمان کس فیس پہ لگے جب میری کسٹ جاری ہے کسٹ میری لیٹ ہو بھی گی تو میں نے ٹائم مانگ کرنا چاہتا ہوں پھر اس مان لے کے جا رہے ہیں کاروائی کی مانگ چاہتے ہو جی آپ ساتھ یہ بزاز فائنس کی گنڈا گردی اگر آپ کو ختم کرنی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس بھائی کا ساتھ دیں کیونکہ اس بھائی نے ایک کسٹ سمیہ پر نہیں بری تھی اور دوسری کسٹ کا ٹائم کب آیا یہ جی اب آیا جائے گا ایک تاریخ کو ایک تاریخ کو آئے گا لیکن سمیہ سے پہلے ہی بزاز فائنس کے لوگ گنڈے کی طرح آتے ہیں چار لوگ آتے ہیں گھر میں گنڈے ڈاکو کی طرح لٹیرے کی طرح گھستے ہیں اور گھس کر ساتھ یہ کلر اور اس کے ساتھ ساتھ LCD دیوار پر ٹنگی ہوئی LCD چلتی ہوئی LCD کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گاڑی میں چڑھا کر لے جاتے ہیں ساتھ یہ اور اس کے بعد میں ان کو نہ تو کوئی نوٹس دیا جاتا ہے جب وہ گھر سے کوئی LCD دیا کلر لے کر گئے تھے آپ کو لکھت میں دیکھے گئے ہیں کیا کچھ بھی ہم لے کر جا رہے ہیں کچھ نہیں دیا جی لکھت میں میں نے مانگا تھا کوئی نوٹس دو اگر اسمان چکنے کوئی نوٹس دیا کوئی کچھ نہیں دیا انہوں نے میں نے مانگا تھا انہوں سے کچھ بھی نہیں دیا کچھ نہیں دیا پکی بات ہے پکی بات ہے بین جی کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا میں نے بھی بولا تھا نوٹس یا کچھ بھی آتا ہی ہے سبھی ساتھیوں سے گجاری سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساسن پر ساسن سے گجاری سے اس طریقے سے بجاز فائنس کے جو گنڈا تتاو لوگ ہیں ان کے خلاب سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ ان جیسے عام آدمی مدیمور کے آدمی کے ساتھ انیائی اور اتیچار نہ ہوسکے ان جیسے ازاروں لوگ سینکڑوں لوگ بجاز فائنس پر کسٹوں پر کوئی گریلو سمان لیتے ہیں لیکن مجبوریاں سبھی کی ہوتی ہے میں لوگوں سے گجاری سے کروں گا کہ جو بھی کسٹیں ہوتی ہیں وہ سمیہ پر بھرا کرو لیکن سمیہ پر اگر مجبوری کے قرار نہیں بھری گئی تو یہ کیا بجاز فائنس والے یا علیہ لیتری کے فائنس کمپنی والے کیا گنڈا گردی کریں گے کسی گھر میں جا کر کیا سمان اٹھائیں گے تو سبھی ساتھیوں سے گجاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دنیوہ سکریہ جائن جائبارت